تاجدار ختم نبوت اسلام پاکستان کس طرح گستاکیں روپ سکتے ہیں ہم ایسے روپ سکتے ہیں کہ بغداد شریف تھا میرے گوشل ورا کا شہر تھا ادھر سخت سردی تھی تفانی بارشیں تھی ایک ضعیف نبینہ بابا جی فجر کی نماز مسجد میں پہچ بات پڑھنا چاہ رہے تھے ان اپنے پوتوں والے تھے بچوں والے تھے نہیں کوئی جا نہیں بچے کہلنا کہ بابا جی نماز فجر گھر پڑھ لیں مسجد میں نہیں جانا وہ ضعیف نبینہ بابا جی اپنی سٹیک پکڑ کے گھر سے نکلے گلیوں میں پانی تھا مسجد پہنچے گرتے پھڑتے ٹھٹے کھاتے ہوئے وہ مسجد پہنچے اور زخمی ہوئے ہوئے لہولوہان ہوئے ہوئے بروزیز پڑے ہوئے اور نماز پڑی باجمات کوئی نمازی انہیں گھر چھوڑ گیا اگلے دن پھر ایسے ہی تفانی مارشیں سکھ سر دی وہ بابا جی نے سٹیک اٹھائی بچہ کوئی مسجد چھوڑنے کو تیار نہیں بابا جی گھر سے نکلے تو ایک شخص نے اس کا بازو پکڑ لیا اس بابا جی نبینہ کو بہت اتیاد سے بہت حفاظت سے مسجد تک لے گیا کہیں کچھ تکلیف نہیں ہونے دی جب وہ مسجد چھوڑا تو بابا جی نے پوچھا ہے اپنا تعریف تو کرا دے اپنا نام تو بتا دے اس نے کہا میرا نام ہے ابلیس انہیں کہیں بابا جی کی وہ خوشی پریشانی میں بدل گئی اس نے کہا یہ ابلیس نے شیطان نے کب سے کام شروع کر دیا نمازیوں کو مسجد پوچھانا اس نے کہا کل جب تم آئے تھے نا گرتے پڑتے لہو لہان ہو کے اللہ کو تمہاری ادا پسند آئی اور اللہ نے ایک نماز فجر کے صدقے تمہاری ساری زندگی کی نمازوں کا سواب تمہیں دے دیا قبول کر لی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے یہ کریں گے میں ایک منٹ صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ ہم یہ اپنا کر یہ کریں گے اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے قرآن کی تعلیم دیں گے ہم عافظ قرآن بنائیں گے عالم دین بنائیں گے تو امریکہ اور یہ فرانس یہ کہیں گے گستاخیوں کو خود روکیں گے گستاخی نہ کرنا آپ کے دس لاکھ کی بچے بیس لاکھ بچے آفظ بن گئے ہیں یہ تو دین محمدی کے خریب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک آخر میں آپ سب ہم ایمان والے ہیں آج کے رسکول ہیں ایک میری بات کا جواب دیکھیں اپنا اس کا وہ اپنی غلامی کا دعوہ جو ہم کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں کہ دنیا کو میسی جائے کہ یہ پارلیمنٹ نبی پا کے غلاموں کی ہے تاجدار ختم نبوہت تاجدار ختم نبوہت تاجدار ختم نبوہت اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات